اسلام علیکم سٹوڈنٹ آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل تعلیمت اور عبیت کی دنیا میں ہوں محمد جاسرگوہ سٹوڈنٹ ایکسٹرسائز ہمارے پاس 1C ہے کلاس 7 کے میٹ کی نیوز کینٹری مہتمیٹکس بک 2 کوئسٹن نمہ 3 جو ہے اس کو ہم سالو کرنے لگے ہیں کوئسٹن نمہ 3 میں کہہ رہا ہے x is inversely proportional to y اب دیکھو کہہ رہا ہے کہ x is inversely proportional to y ہے تو ہم اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے x is inversely proportional یعنی یہ x لکھا proportionality کا سائن ہے اور آگے x is inversely proportional to کیا کہہ رہا ہے جی y اگر inverse کا بات کرتا ہے تو اس کا reciprocal لکھ لو یعنی y کا reciprocal one by y ہوتا ہے تو inversely proportional ہے اس لیے x is equal x is x proportionality کا سائن اور آگے اس کی اس کا reciprocal کس کا y y کا reciprocal one over y تو inversely ہے اس لیے اسے one by y لکھیں گے اگر وہ کہتا کہ x is directly proportional تو ہم x لکھتے ہیں proportionality کا سائن لکھتے ہیں اور y لکھتے ہیں یہ کیا ہے direct proportional ہے directly proportional ہے اور یہ inversely proportional ہے اچھا تھوڑا سا میں پہلے جو لکچہ ہے ان میں میں یہ چیز بتا چکا ہوں اگر میں repeat کر دیتا ہوں کہ direct proportion اور inverse proportion کا کیا مطلب ہے دیکھیں direct proportion کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کی value بڑھاتے ہو دوسری چیز کی value automatic بڑھ جائے جیسے ہمارے پاس کیا ہے جی کچھ men and bread ہمارے پاس suppose apple ہمارے پاس 20 ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں بندے جو ہیں وہ کام کر دیتے ہیں پانچ کر دیتے ہیں تو apple کیا ہو جائیں گے بڑھ جائیں گے suppose me direct سے بڑھ جائیں گے کیسے بڑھیں گے پہلے ہر بندے کو کتنے apple مل رہے تھے دو مل رہے تھے کیونکہ 10 بندے تھے 20 apple مل رہے تھے دو مل رہے تھے اب بندے رہے گئے پانچ تو اب ہر بندے کو کتنا apple ملیں گے چار بندے کم ہوئے تو per person جو apple تھے وہ بڑھ گئے اسی طرح اگر آپ ایک کلو جو شوگر ہے ہے وہ ہے جی ہندرڈ روپیز کی ہندرڈ روپیز کی ہے اب آپ کیا کہتے ہیں آپ شاپ کیپر سے پوچھتے ہیں کہ شوگر کا کیا رہت ہے چینی کتنے کی ہے تو وہ کہہ رہے جی ہندرڈ روپیز کی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے ٹو کیجز دے دیں آپ نے صرف ٹو آپ نے صرف اس کا یہاں میس بڑھایا ہے ایک کلو کے بجے دو کلو کی تو یہاں پیسی تو خود بخود دو سو دینے پڑھے گا نا وہ ویلیو اٹومیٹک بڑھ گئے دوسری آپ کو پاس یہ آپ شاپس ہے کہ آپ ون اڈا ہاف کیجی کہہ رہے ہیں جی نہیں مجھے آدھا کلو دے دیں تو ادھر پرائیس کیا ہو جائے گی پچاس روپے ہو جائے گی ہافہ ہو جائے گی یعنی ادھر آپ نے بڑھائی ادھر ایک ویلیو بڑھائی ایک quantity بڑھائی دوسری طرف بھی quantity اٹومیٹک بڑھ گئی ادھر والی quantity کو کم کیا ہے ادھر والی quantity بھی کیا ہوگی کم ہوگی تو یہ کیا ہوگی direct proportion ہوتا ہے جبکہ inverse proportion یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے کیا تھی کم کی دوسری چیز بڑھ گئے تو اس کو کہتے ہیں inverse proportion اور یہ ہوتا ہے جی direct proportion direct proportion میں ایک quantity کو جب آپ بڑھاتے ہیں تو دوسری quantity بھی بڑھ جاتی ہے ایک quantity کو کم کرتے ہیں تو دوسری quantity بھی کم ہو جاتی ہے جبکہ inverse proportion میں جو ہوتا ہے کہ ایک quantity کو اگر آپ بڑھا رہے ہیں تو دوسری چیز کم ہو رہی ہے اور ایک چیز کو کم کر رہے ہیں تو دوسری چیز بڑھ رہی ہے جیسے اب دیکھیں یہاں ہم نے ایک quantity کو کم کیا تھا تو دوسری quantity بڑھ گئی تھی دوسرا یہ ہے کہ میں اس کو کیا کر دوں 10 کے بجائے کیا لکھ دوں 15 لکھ دوں تو اب کیا ہوگا یہ والی جو quantity ہے یہ increase ہو گئی تو ادھر والی دیکھو نا جو 20 ہے وہ decrease ہوگا دیکھو پہلے ہر بندے کو کتنے سے مل رہے تھے دو دو مل رہے تھے ٹوٹل کیوں کہ 20 تھے اب 15 ہو گئے لوگ ہو گئے 15 تو ان کو ایک ایپل پورا ملے گا دوسری میں سے کچھ اس کا حصہ ملے گا کیا ہوا کہ ہر بندے کو جو پہلے دو ایپل مل رہے تھے اب کم ہو گئے کیوں کہ اس طرف کے جو بندے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں تو بندوں کو بڑھایا ہے تو ایپل کی کم ملیں گے ادھر بندوں کو کم کیا ہے تو ایپل زیادہ ملیں گے تو ایک چیز کم کی دوسری بڑھ گئی تو اس کو کہتے ہیں جی inverse proportion ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ یہ جو sign of proportionality ہے اس کو ہٹا دینے equal لگانے اور ساتھ k لگا دینے k کیا ہے constant ہے k ones are k over y تو یہ آپ کے پاس ایک کوئی نوان ہے جو جب بھی sign آپ ہٹاتے ہیں proportionality کا equal لگا کے کوئی نو کوئی آپ کو constant لگانا پڑتا ہے تو یہاں ہم k constant لگا رہے ہیں اس لئے k constant ہے تو یہ ہر جگہ same رہے گا یہ جو k ہوگا اس کی جو value ہوگی یہ ابرال یہ دو دو variable ہوں گے ان variable میں جو change آرہا ہوگا نا ان دو variable کا جو change آرہا ہوگا اس پہ کوئی effect نہیں کرے گا یہ k کوئی effect نہیں کرے گا کوئی change نہیں کرے گا جو change کرے گا وہ same ہی change ہوگا ایسے نہیں ہوگا کہ پہلے جو variable ہیں ان میں جو change آیا ہے دوسرے variable ہیں ان میں جو change آیا ہے ان دونوں کا جو change ہے اس کی وجہ سے بھی فرق پڑ رہا ہے no یہ جو constant ہے یہ ان دو variable کا جو change ہو رہا ہے rise and fall جگہ کم اور زیادہ ہو رہا ہے اس میں یہ کوئی effect نہیں کرے گا یہ same رہے گا چاہے جو direct ہے یا inverse proportion ہے دونوں میں k ہمیشہ constant رہتا ہے وہ اس کی variation میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا اب وہ پہلا جو کہتا ہے کہ اگر میرے پاس if x is equal to and y is equal to x کی value اس نے ہمیں 40 دے دی اور y کی value اس نے ہمیں کتنی دے دی جی 5 دے دی ہمیشہ یاد رکھی گا پہلا جو step ہوگا اس میں آپ کو یہ دو variable دی ہوں گے اگر تین ہیں تو تینوں کی value دی ہوگی چار ہیں تو چاروں کی value دی ہوگی پہلے step میں آپ ہمیشہ constant کو find کرو گے that is k k کو آپ نے find کرنے اس لئے ہمارے پاس دو variable x کیا 40 ہے میں نے 40 put کر دیا k کیوں کہ میں نے find کرنا ہے k اسی طرح ہوگا اور اب نیچے میرے پاس y کی value میرے پاس کتنی ہے 5 ہے تو اب کیا ہو جائے گا 40 یہ جو 5 اس کی نیچے divide اور ملٹیپلائے ہو گئے ہیں اور k تو k کی میرے پاس value کیا آگئی ہے 540 20 تو 200 k کی value میرے پاس کتنی آگئی ہے 200 آگئے ہیں اب اس میں آگے جو ہے وہ آگے یہ کہتا ہے کہ the value of x when y is equal to 25 آپ کہہ رہے ہیں کہ find x x کو find کروں y کہہ رہا ہے میں آپ کو 25 دے رہا ہوں تو k تو ہمارے پاس 200 ہے اب دیکھیں ادھر ہمارے پاس 3 variable دیتے ہیں 2 variable constant تو اس equation میں ہمارے پاس 1,2,3 2 variable constant یہ 3 چیزیں total ہیں 3 میں سے 2 given 1 from equation 1 آپ کیا لکھو کہ from equation 1 equation 1 x کیا لکھو x x آپ نے find x کو اسی طرح equal sign equal sign اسی طرح لگا دو k k کی جگہ آپ کیا put کرو 200 نیچے کیا ہے y y کی value کتنی ہے 25 ہے x is equal to 8 25 جو table 200 بھی 8 time جاتا ہے 25 400 400 100 تو total 8 پہلے پھر دوسرے یہ ہے ہمارے پاس اس کا part 1 part 2 میں کہتا ہے an equation connecting x and y an equation connecting x and y بہت سیمپل سی بات ہے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ یہ جو equation لکھی ہے that is x is equal to k k کی value آپ لکھ دو 200 one hour y اور x is equal to آپ چاہو تو 200 hour y سیمپل کیا کرنا ہے کہ x کی value k کی value find وہ ادھر put کر دو connecting y آ جائے گا ایکس نمبر 3 میں وہ کہہ رہا ہے 3 part کہہ رہا ہے کہ y find جبکہ x x k ہمارے پاس 200 اور x ہمیں بتا رہا ہے x ہمیں 400 بتا رہا ہے آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں from equation 1 again ہم کیا لے لیں گے from equation 1 one equation لیں گے x is equal to k over y اب کیونکہ ہم نے y کو find کرنا ہے اس لئے میں y کو اس طرف لکھ دیتا ہوں اور k over x لکھ دوں گا یعنی یہ جو x ہے یہ اس کی نیچے جا کے ڈیوائیڈ ہوگی تو y is equal to k k کی value میرے پاس کیلئے 200 200 ہے x کی میرے پاس کیا 400 ہے 200 ones are 200 two's are y is equal to one by two یا y is equal to zero point five بھی آپ اسے لکھ سکتے ہو تو اس طرح ہمارے پاس کیا ہو گیا x اور y کی value find ہو گئی question number جو 3 ہے اس کو ہم نے کر لیا جی complete تو اب اس کو پاس کر کے یہ اتار لیں ابھی ہم چلیں گے question number 4 کی طرف اب ہم آگے جی ہمارے پاس آگیا question number 4 اب جو question number 4 ہے وہ ہے کہ q is inversely proportional to p q is inversely proportional to p تو q is equal to k into one over p q is equal to k ones are k over p equal in one اب وہ کہہ رہا ہے کہ q 0.25 ہے q is equal to 0.25 ہے اور p جو ہے وہ ہمارے پاس 2 ہے اس پہ پورٹ کر دو q کی جگہ 0.25 is equal to k find کرنے p کی جگہ 2 اب k چاہیے 2 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے درہاں کس میں ملٹیپلائے ہو جانے 0.25 ملٹیپلائے بے 2 is equal to k تو k is equal to 0.50 یہ آ جائے گا 2 5 10 10 10 10 0 1 carry 2 204 اور 150 اب کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے express q in terms of p تو simple جو part 1 ہے اس میں value put کر دو q is equal to k کی جگہ 0.5 اور کیا لکھ لو جی پی اچھا جو 0.5 ہے یہ 1 by 2 بھی ہوتا ہے یعنی 0.5 is equal to 1 by 2 ہوتا ہے تو اس لئے k is equal to 1 by 2 into 1 over p آپ کرو گے تو maybe اس نے یوں لکھاؤ 1 over 2p لکھاؤ تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اگر اس طرح لکھا ہے اس طرح لکھا ہے اس طرح لکھا ہے تو آپ اس شکل میں لکھ دیں اب ہمارے پاس کیا آگئے جی next find value of q p 5 ہے 2 q کہہ رہا ہے find کرو p 5 ہے k ہمارے پاس 0.5 ہے یا 1 by 2 آپ لکھ لیں from equation 1 again from equation 1 1 q q ہم نے کیا کرنا find کرنے q کوئی اسی طرح equal equal 0.5 اور p پی کی جگہ کیا رکھیں جی 5 تو q کی بیلی ہمارے پاس کتنی آ جائے گی q is equal to 0.510 10 کیونکہ ویلی 0.10 آ جائے گی اب ہمارے پاس آگے جی نیکسٹ پارٹ 3 پارٹ 3 جو ہے پارٹ 3 میں مر پاس ایک کلکولیٹی ویلی آف پی کرے پی فائنڈ کرو کیوں کہہ رہا ہے میں نے آپ کو دے دیا جی 0.2 فرام بان کوئی ان وان اب دیکھو کوئی ان وان میں ہمارے پاس کیا ہے جی کیو اس ایکول ٹو کے ابر پی پی فائنڈ کرنے تو پی اس ایکول ٹو کے ابر کیو یہ کیوں کہ یہ کیو جو ہے فائنڈ کرنے اس لیے کیو ادھر چلا گیا پی کو ہم نے اس طرف لیکھ لیا تو پی اس ایکول ٹو کے کی ویلی ہمارے پاس 0.50 اور 0. کیا دے دیئے اس 2 دے دیئے اس ٹھیک ہے 2.5 کوئیسن نمبر 4 بھی ہم نے کر لیا ہے جی کمپلیٹ تو کوئیسن 10.4 جو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کوئیسن میں کسی قسم کی کنفیلین ہے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کا قصنہ میں تھی میں اپا فار بھی کر لیا 3 بھی کر لیا باقی کے جو قصن ان کا بھی لیکچر اپلوڈ ہے ان میں کیو قسم ہے تو وہ لیکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کسی قسم کی کوئی اور کنفیلین ہے تو نیچے جو ہے آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے اس کے علاوہ میک کے کسی اور کوئسن میں بھی پرابلم ہے تو ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ تب تک ابنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ